انڈونیشیا میں بیکاریوں کی جانب سے مانگنے کا منفرد انداز لوگوں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے بیکاری اپنے جسم کو سلبر پینٹ سے رنگنے لگے ہمیں عام طور پر پھٹے پرانے کپڑوں میں ملبوس بیکاری دیکھنے کو ملتے ہیں جو ہاتھ میں کشکول لیے یہ صدا بلند کرتے دکھائی دیتے ہیں لیکن انڈونیشیا کے بیکاریوں نے مانگنے کا منفرد تقریقہ اپنایا ہے اور انہوں نے اپنے جسم کو سلبر پینٹ سے رنگنا شروع کر دیا ہے اور یہ رجحان میں گزشتہ ایک سال کے دوران نمائی اضافہ پایا جاتا ہے جبکہ مقامی زبان میں انہیں مانوسیا سلبر یعنی چاندی کا آدمی کہا جاتا ہے اپنے اس خلیے کے حوالے سے بیکاری کہتے ہیں کہ وہ بازار میں عام ملنے والا سلبر سپری اپنے پورے جسم پر کرنے کے بعد ہاتھ میں بھی کا پیالہ یا ڈبا لے کر نکل جاتے ہیں منفرد رنگت کی وجہ سے لوگ دور ہی سے انہیں پہچان جاتے ہیں اور انہیں بھیگ مانگنے کے لیے صدائیں بلند نہیں کرنا پڑتی دوسرے جانب دیگر کئی ممالک کی طرح انڈونیشیا میں بھی بھیگ مانگنا جرم ہے اور حالیہ چند مہینوں سے وہاں کی پولس نے بطور خاص چاندی کے بیکاریوں کے خلاف آپریشن شروع کر رکھا ہے اس سے مانوسیہ سلور کی تعداد میں کچھ کمی ضرور ہوئی ہے لیکن وہ بلکل ختم نہیں ہوئے